اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے ایک ایسے ویڈیو لے کے ہوں جس میں ہم ڈائیوڈ کے بارے میں سٹیڈی کریں گے اس میں میں آپ کو بتایا گوں ڈائیوڈ کیا ہوتا ہے ڈائیوڈ کس طرح کام کرتا ہے اور ڈائیوڈ کا انٹرنل سٹرکچر کیا ہوتا ہے یہ میرے ہاتھ میں ایک ڈائیوڈ ہے جو کہ ہارڈوئر ایمپلیمنٹیشن کے لئے کام میں آتا ہے اچھا اس کا جو الیکٹریکل سیمبل ہے وہ کچھ یوں ہوتا ہے یہ جس طرح میں نے ہاتھ میں یہ ڈائیوڈ پکڑا ہوا ہے اس کی ایک سائیڈ پہ گرے کلر کی لائن لگی بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لائن ہے اس کے ایکویلینٹ ہے یعنی کہ یہ کرنٹ کو اس سائیڈ پہ فلو کرے گا اچھا بیسکلی ڈائیوڈ کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ کرنٹ کو ایک ڈریکشن میں فلو کرنے میں ہلپ کرتا ہے اچھا میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں جس طرح کہ اگر ہم پانی کا پائپ لیں اور ہم اسے ایک ہی سائیڈ پہ فلو کرنا چاہے یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ پانی ایک ہی سائیڈ پہ فلو ہو واپس دوسری سائیڈ پہ پانی نہ جائے تو ہم اس کے درمیان میں ریٹرن وال لگاتے ہیں تو اسی طرح اگر ہم کرنٹ کو کنٹرول کرنا چاہے کرنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ہی ڈریکشن میں ہم اس کیس میں ڈائیوڈ کو یوز کرتے ہیں ڈائیوڈ کی کچھ ریٹنگز ہوتی ہیں سٹارٹ یہ ملی امپیرز ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ امپیرز کافی زیادہ امپیرز سو امپیرز سے بھی زیادہ چلا جاتے ہیں ڈائیوڈ کی موسٹلی اپلیکیشنز جو ہیں موبائل فونز میں یوز ہوتا ہے پاور سپلائز میں یوز ہوتا ہے ڈائیوڈ اور اس کے علاوہ اور بھی کافی زیادہ الیکٹرونک سپلائنسیز میں اس کو یوز ہوتا ہے اچھا اب میں آپ کو اس کا مٹیریل اور اس کا انٹرنل سٹرکچر بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح بنتا ہے اور اس کے اندر ورکنگ کس طرح ہوتی ہے سب سے پہلے میں بتاتا چلوں ڈائیوڈ کافی زیادہ مٹیریل سے بنتا ہے جس میں سے ایک مٹی رہ رہا ہے سلیکون یہ ہم نے مٹیریل جو ہماری نورمر ریت ہوتی ہے اس کو فیلٹر کر کے اس میں سے کیمیکل پروسیس کر کے اس میں سے سلیکون نکالا جاتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہر مٹیریل کے اندر ایٹمز ہوتے ہیں یعنی کہ ایٹمز سے مل کے ہی ایک مٹیریل بناتا ہے اب اس ایٹم کو اگر دیکھا جائے اس کے اندر جو ایٹم ہے اس کو میں اور زوم کر کے بتاتا ہوں اب یہ میں نے ایٹم کو بڑا کیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اردگرد الیکٹرونز ہوتے ہیں جو اوٹر موز شیلز میں ہوتے ہیں اچھا سلیکون کی کیس میں اس کے اوٹر موز شیلز میں چار الیکٹرونز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اس کے ساتھ دوسرا ایٹم بھی ہوگا کیونکہ کمبینیشن ہے مٹیریل ہے کہ ایٹمز تو کافی زیادہ ہوں گے ہم نے دوسرا ایٹم بھی دیکھ لیا اس کے بھی چار الیکٹرونز ہوئے چار الیکٹرونز کی ہوگئے چار الیکٹرونز کی ہوگئے چار الیکٹرونز کی ہوگئے اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں یہ سلیکون مٹیریل ہے اس کے چار الیکٹرونز ہیں یہ کنڈکٹر بھی ہوتا ہے اور اس کو ہم اپنی مرضی سے کنٹرول کر سکتے ہیں ہم نے اس کی کنڈکٹیوٹی کس لحاظ سے رکھنی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں یہ سلیکون لیا ٹھیک ہے ہمیں دو قسم کے مٹیریلز کی ضرورت پڑتی ہیں ایک کو ہم اینڈ ٹائپ مٹیریل کہتے ہیں دوسرا پی ٹائپ اچھا اب اینڈ ٹائپ مٹیریل بنانے کے لیے ہمیں سلیکون کے اندر کچھ دوسرے مٹیریل کی مکسنگ کرنے پڑتی ہے یعنی کہ اینڈ ٹائپ مٹیریل بنانے کے لیے ہمیں اس کے اندر فاس فورس کی مٹیریل مکسنگ کرنے پڑتی ہے فاس فورس کی ڈوپنگ کرنے سے ڈوپنگ کا مطلب کیا ہوا کہ سلیکون کے اندر ہم نے فاس فورس مٹیریل کو مکس کر دیا اچھا اس طرح مکس کرنا ہے کہ اس کا ایک ایٹم ہو اب سمجھیں کہ ہم نے مکسنگ کی اس کا سینٹر والا ایٹم ہے یہ فاسفورس کا ہو گیا اب فاسفورس کیا ہوتا ہے فاسفورس کے اندر ہوتا ہے یہ ہے کہ اس کے اوٹرمول شیل کے اندر پانچ الیکٹرانز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب اس کے درمیان پانچ الیکٹرانز ہو جائیں گے ایک الیکٹرانز جو ہے وہ فری رہے گا اب اسی طرح یہاں بھی فاسفورس کی دوپنگ ہے ایک الیکٹران فری یہاں بھی 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 فری یعنی کہ یہ اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اگر فاسفورس کی دوپنگ ہے تو وہ ہنٹیپ میٹیریل ہے پی ٹیپ میٹیریل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم بوران کی دوپنگ کرتے ہیں بوران بھی ایک میٹیریل ہے بوران کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ایک ایٹم ہوا اس کے اندر تین الیکٹرونز ہوتے ہیں اور ایک ہول ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اندر ایک اور الیکٹرون آ سکتا ہے لیکن اس کے بوران کے پاس ہوتا نہیں ہے تو ہم کہ کرتے ہیں سیلیکون کے اندر بوران کی ڈوپنگ کر دیتے ہیں یعنی کہ فاس فورس کی جگہ اب ہم کہہ دیتے ہیں جی بوران آگیا ہے اس کے اندر بوران مٹیرل ہے وہ آگیا ہے اب اس کے پاس سسٹیم کیا ہوگا کہ ایک سپیس خالی ہوگی یعنی کہ یہاں بھی خالی ہے دوسرے جگہ بھی خالی ہے یہاں کھالی ہے اس کو کہتے ہیں ہم ہول ہیں جس میں prominent پڑھا ہوا ہے اس کے اندر کیا پی پی ٹائپ مہلی آر پہ ہوتا ہے پی معلی نیسے ماری بھی پا رون Want الیکٹرونز نے بھائی نیسے ماری بھی پی 친ی مرڑی اور easy جب مٹی لکھے على فاس فور ریم NTP الیکٹرونز آ سکتے ہیں ایکسٹر الیکٹرونز اب الیکٹرونز ہمیں پتہ ہے نیکٹیو چارج پارٹیکل ہوتا ہے تو اس لئے ہم مائنس مائنس اس طرح لگا رہے ہیں یعنی کہ یہاں الیکٹرونز ہیں کافی زیادہ یہ سینٹر والا بیریر ہوتا ہے اس کو جنکشن کہتے ہیں یہ ٹرمینلز ہوں گے ہمارے یعنی کہ یہ سٹیٹ ہے اسٹیم ڈائوڈ کی سیم ایز ایز یہ والی سائیڈ پیٹ ہے پیٹ ایم مٹیریل سے کورڈ ہے اور یہ انٹائپ سے اب اس کے دو موڈز ہوتے ہیں ڈائوڈ کے ہم اس کو ایک فارورڈ بائس یوز کر سکتے ہیں فارورڈ بائس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں سے کرنٹ گزرے گی یہاں پہ رسیب ہو جائے گی اور ریورس بائس کا کیا ہے اگر یہاں سے کرنٹ گزرے گی تو یہاں رسیب نہیں ہوگی اچھا ہم کب کرتے ہیں ڈائوڈ کو اور کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کیسے کرتے ہیں یہ بیٹری ہم نے لگائی ہے تین وولٹ کی ساملے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوزٹیف چارج اچھا ہے اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جنکشن جو ہے اس کے رائٹ سائیڈ پہ الیکٹرونز ہیں اور یہاں ہولز ہیں ہولز کا مطلب اس میں الیکٹرونز آ سکتے ہیں کیونکہ یہ بلکل ساتھ ہے تو یہ سلائٹلی پوزٹیفلی چارج ہوگا کیونکہ یہ پوزٹیف کیونکہ یہاں سے الیکٹرون یہاں بھی جا سکتے ہیں اور یہ سلائٹلی نیکٹیفلی چارج ہوگا یہ ایک قسم کا بیریر بن جائے گا پورے کا پورا میں بتاتا چلوں کہ ڈائیوڈ کے دو موڈز ہوتے ہیں ایک فارور وائز ایک ریورس وائز ابھی جس طرح آپ نے ڈائیوڈ کے ساتھ بیٹری کو کنیکٹ کیے ہیں یعنی کہ پی ٹیم میٹیریل کے ساتھ پوزٹیف اور ان ٹیم میٹیریل کے ساتھ نیکٹیف یعنی کہ پوزٹیف پوزٹیف کو ریفلیکٹ کرتا ہے یہ کیا کرے گا پوزٹیف ہولز اس پوزٹیف کو بیریر کی طرف ریفلیکٹ کریں گے اور یہ نیکٹیف بیریر کی طرف نیکٹیف الیکٹرونز ریفلیکٹ ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بیریر آپس میں کنیکٹ ہو جائے گا اور یہاں سے جو کرنٹ آ رہی ہوگی یہ فلو کمپریٹ ہو جائے گا کرنٹ کا فلو اچھا اس کے بعد اگر آپ آپ سے کہوں کہ ڈائیوڈ کو ریورس وائز میں کیسے کرنا ہے یہ ہمارے ہولز ہوگے یہاں ہم نے پوزٹیف یعنی کہ بیٹری کی پوریٹی ریورس کر دیں تو اس کا مطلب ہے ڈائیوڈ ریورس بائز ہے یہ ڈائیوڈ کا انٹرنل سٹرکچر ہے اچھا اب کیا ہوگا کہ ہولز الیکٹرون کی طرف اٹریکٹ ہوں گے یعنی کہ پوزٹیف نیکٹیف کی طرف ساتھ اٹریکٹ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہولز سارے اس سائیڈ پر اس بیریرک لگ جائیں گے اور پوزٹیف سارے نیکٹیف یہ بھی اٹریکٹ ہوں گے الیکٹرون تو اس کا مطلب یہ سینٹر میں کافی زیادہ سپیس بات جائے گی اور اس کے وجہ سے کرنٹ ایک جگہ سے دوسرے جگہ فلو نہیں ہوگی اس کو کہتے ہیں ریورس بائز اور اس کو کہیں گے ہم فارورڈ بائز ٹھیک ہے اچھا اب ہمیں فارورڈ بائز کرنے کے لیے اس جنکشن کو کم از کم کم از کم سیلیکون کے کیس میں اس جنکشن کو کراس کرنے کے لیے زیرو پوائنٹ سیون مولٹس ریکوائر ہوتے ہیں یعنی کہ منیمم زیرو پوائنٹ سیون مولٹس ہوں گے تو یہ جنکشن اس کے ساتھ آپس میں کنیکٹ ہوگا اس کے بعد جو والٹیج اپلائے کریں گے وہ ایک جگہ سے دوسر جگہ پاس ہوں گے یعنی کہ ہم نے بان مولٹ بیٹری کا اپلائی کیا زیرو پوائنٹ سیون مولٹ اس کا خرچ ہو جائے گا جنکشن کو کراس کرنے کے لیے تو آوٹ پوٹ پہ ہمیں زیرو پائنٹ تری وولٹس ملیں گے اب اس کیس میں تری وولٹس ہم نے لگائے ہیں تو کیا ہوگا زیرو پائنٹ سیون مائنس ہو جائیں گے اور آوٹ پوٹ پہ تری وولٹس ملیں گے ٹھیک ہوگے یہ تھا جی ڈائوڈ اور اس کا انٹرنل سٹرکچر اب اس کے بعد آپ تاتا ہوں کہ اس کی کوئی ایک اپلیکیشن ہم ڈائوڈ کو کس کس جگہ پہ یوز کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو ڈائوڈ کی ٹیکٹیکل اگزیمپل دیتا ہوں کہ یہ ایسی سائن ویب کو پلٹس ایٹنگ ڈی سی میں کیسے کنورٹ کر دیتا ہے یہ نارملی سمجھے یہ انپوٹ آ رہی ہے ٹرانس وارمر سے اچھا ابھی ہمارے پاس سائنو سائیڈل ویب فارم آ رہی ہے انپوٹ پہ ہم نیا کیا ہے یہ کمبینیشن بنایا ڈائوڈ کا جو ہی یہاں پوزٹیو ہاف سائیکل آئے گا تو پوزٹیو کا مطلب ہے کہ یہ کرنٹ یہاں سے یہاں فلو ہو جائے گی اگر اس سنائریو میں ڈائوڈ لگا ہوا ہے یہ اس کیس میں ریورس پیس ہوگا یہ فارم پیس ہو جائے گی یعنی کہ اس ڈائوڈ سے واپس چلے جائے گی یعنی کہ یہ جب یہ دو ڈائوڈ پوزٹیو سائیکل جب ہوگا یہ دو ڈائوڈ فارم آ رہیس ہوں گے کرنٹ یہاں سے فلو ہوتی ہوئی یہاں سے واپس جائے گی اچھا اس ٹائم پہ ہمیں کیا ملے گا پوزٹیو ہاف سائیکل اچھا جو ہی نیکٹیو ہاف سائیکل آتا ہے اس وائر پہ تو نیکٹیو کا مطلب یہ دو ڈائوڈ فارم آ رہیس ہوا کیونکہ یہاں نیکٹیو والٹیج ہے تو یہ نیکٹیو یہ دو ڈائوڈ فارم آ رہیس ہوا نیکٹیو کی ڈائوڈ اپوزٹ ہے اس لئے اس کو پوزٹیو ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے کیونکہ ڈائوڈ سے ہمیں پتا سائیکل ہے یا نیکٹیو سائیکل ہے تو ڈائوڈ سائیکل آیا یہ پہلے کرنٹ کی ڈائوڈ یہ والی تھی پوزٹیو سائیکل میں اب نیکٹیو سائیکل میں کیونکہ پہلے سو نیکٹیو اور ڈائوڈ بھی الٹی ہے تو وہ پوزٹیو ہوگے اس لئے یہ ڈائوڈ پوزٹیو کر کے ہم سے کو سکتے ہیں انشاءاللہ نیکٹ ویڈیوز کافی اچھے اچھے پروڈیکٹ ساتے رہیں گے ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے یوٹیوب سے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل پہ تھینکیو فر وچگ اللہ حافظ